بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہی میرے بہن بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا مجھے امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے اور شکرم ہوں گے آمین سم آمین آج میں آپ لوگوں کے لیے مطن پائپ بنا رہی ہوں اور اللہ کرے آپ لوگ ان کو پسند کریں اور بنائیں اسے کے ساتھ میں اس کے انگریڈینٹس دوں گی آپ کو یہ تقریباً بارہ پائے لیں بہت چھوٹے سائز کرتے اور سب سے پہلے تھے ان کی یہ چیز کاٹ کے میڈل سے آپ نے یہاں سے ساف کرنے اس میں دودھیں ہوتی ہیں یہ نکال کے اچھی طرح دو ہو کے تو پھر پائی جو ہیں پکا نہیں ہے یہ لسن ہے دو ٹیبل سپون یہ کشمیری لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون یہ جنجر ہے ادرک دو ٹیبل سپون یہ ریڈ چلی ہے آف ٹیبل سپون یہ بناگوٹا زیرہ ہے آف ٹیبل سپون یہ ہلدی ہے آف ٹیبل سپون یہ ڈرائی دھنیا ہے آف ٹیبل سپون یہ بلیک پپر ہے آف ٹی سپون اور یہ اومیڈ مسالہ ہے آف ٹیبل سپون اب یہ سارے مسالے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اب میں سارے مسالے اس میں ایڈ کروں گی اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دینے اور اس کے تقریباً پانیس میں آپ نے ڈال دینا ہے دیکھ چاہ بار دینا ہے اس کا جو ہے ڈبل پانیس کے اندر ڈالنا ہے اور ایک ہی دفعہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ جلدی پاک جائیں گے اور اگر کم ہونے پہ پھر ڈالتے رہیں گے پھر ڈالتے رہیں گے اس طرح پائے گلے میں ٹائم لیں گے یہ بارہ پائے تھے چھوٹے سائز کے تھے مٹن کے جو ہیں بکری کے پائے ان کو اچھی طرح دوکیں صاف کر کے پھر میں نے اس کے اندر مسالے ایڈ کی ہیں اور لازمی میں نے پائے کہ ایک چیز آپ کو دکھائی وہ جو نیچے ایک ہر سا پیر ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اندر سے دودھ نکال نہیں ہے اور اس کے بعد پکونا ہے اس کو اب اس کے اندر پانی ڈال کے میں نے اس کو رکھ دینا ہے یہ تقریباً تین گھنٹے لگے ہیں اور ان کو جو ہے گلنے میں میں نے آپ کو ٹوماٹر اس میں نہیں یوز کیے اور پیاز اب نہیں دکھایا جو لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک دو دفعہ دیکھیں اور پائے گلے ہیں کچھ فرق ہے بوٹیوں میں ابھی کافی گل گئے ہیں اور پانی بھی جو ہے کم ہو گیا میں نے اور پانی یوز نہیں کرنا یہی شربہ جو ہے اندر اس کے ڈالنا ہے جب ہی میں بھونوں گی اس کو ابھی دوسری طرف آف کپ جو میجرنگ ہے وہ میں نے آئل لیا ہے میڈیم سائز کے دو پیاز لیا ہے اور آئل بہت کم میں نے لیا ہے اس لیے کیونکہ پائے کے اندر جو ہے کلسٹرول ہوتا ہے پہلے سے زیادہ اس وجہ سے میں نے آئل کم لیا ہے اور پیاز برہون ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے پہلے میں نے پیاز نہیں ڈالا یا ڈال سکتی تھی اس کے اندر لیکن وہ کچھا رہے گا اور ابھی دیکھیں یہ کافی کم ہو گیا اس کا سوپ ہے جو شوربہ ہے تیار ہو گیا ہے اپنی طرف سے یہ میں نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لیں ہیں اب یہ میں نے دیکھنا ہے چک کرنا ہے کہ آیا یہ اڈی جو ہے بھوٹی چھوڑ رہی ہے اور اس کے بعد میں نے اس گوشت کو بھوننا ہے آپ ضرور جب بھی پائے بنائیں چاہے مٹن کے چاہے بیف کے پائے بنائیں لیکن اس کی بھوٹیوں کو اچھی طرح بھونیں آپ پیاز کے اندر تو بھونیں گے آپ پھر ان کی سمیل اور کچھا بن جائے گا یہ پیاز براؤن ہو گئے اور اتنا ہی براؤن کرنا ہے آپ نے نہ زیادہ کالا کرنا ہے اور نہ ہی وائٹ ہے اب یہ ساری بھوٹیوں جو ہیں پائے جو ہیں سب اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح بھوننا ہے اس کے اندر اور بے شک آپ کے پائے کتنے بھی گل گئے ہیں پک گئے ہیں لیکن جب تک آپ اس کو بھونیں گے نہیں اس کا کچھا پان برقرار رہے گا بھوٹی کھاتے ہوئے آپ کو جو ہے اس کی سمیل اس کی صحیح نہیں آئے گی تقریباً دس منٹ میں نے اس کو بھوننا ہے اور بھونتے بھونتے کافی بھوٹیوں جو ہیں ان کی اٹھگاں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھا گلنے کی یہ اس کی علامت ہے کہ گوشت گل چکا ہے اور بہت اچھی طریقی سے گل چکا ہے اور پائے جب تک اچھی طرح گلے نہ وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کا ابھی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے سالٹ ڈالا ہے اور باقی جو ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے وہی سوپ وہی شربہ جو پہلے سے تیار شربہ تھا وہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور کافی پندرہ بیس منٹ تک یہ پکتا رہا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو فینش کیا ہے اور بہت ہی اچھے اور نائس بنے پائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گوشت جو ہے میں آپ کو پھر دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ کہ پائے کی بوٹی جو ہے بلکل اس کے ساتھ سے اتر رہی ہے اگر مزید آپ اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیں اور جتنا آپ کو چاہیے لیکن میں نے اتنا ہی جو سوپ اس کے اندر سے نکلا تھا جو شربہ بنا تھا وہی اس کے اندر ڈال دیا ہے مجھے امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو پسند کریں گے اور بنائیں گے بہت اچھی چیزیں آپ بنائیں اور اپنی فیملی کو کھلائیں اور اپنا اور اپنے اپنوں کا خیار رکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس کے پریس کرنے سے آپ کو نوٹفکیشن ملے گی اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے تو میرے ڈسکریپشن باکس میں ہر ریسیپی لکھی ہوئی ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ